اسلام علیکم ویورٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و حفیت ہوں گے اللہ شاہد و آباد رکھے ویورٹ میرے کچھ فیمل ویورٹ نے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کی ہے کہ جو حقیقتاً بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کی جو زچکی کے دوران عموات ہیں اس میں مین کازز میں سے سب سے بڑی کاز ان عورتوں کی خون کی کمی ہوتی ہے پھر جب ڈیلیورے میں اگر کوئی آپریشن ہونا ہو یا نارمل ڈیلیوری ہو اور کسی بھی طرح کی تکلیف بن جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کا زیادہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی عورتیں جن کا خون آرڈی کم ہو تو زچکی کے دوران ان کے موت کے امکانات جو ہیں وہ ستر سے اسی پرسنٹ تک بڑھ جاتے ہیں اس پر ویورز بات کریں کہ میں آپ کو ایسی بہترین سیف اور ایفیکٹیو میڈیسن بتاؤں گا جن کا کوئی آپ کے میدے پر آپ کی آنتوں پر اسے گیسٹرک انٹالرنس کہتے ہیں ان دوائیوں کی کوئی گیسٹرک انٹالرنس نہیں ہوگی تو اس پر بات کریں گے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن کو وقتن ملتی رہیں ویورز اینیمیا جو ہے وہ عورتوں میں ویسے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی ہر مہینہ سائیکلز ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے خون کا زیان ہوتا رہتا ہے پھر ایسے میں اگر عورتوں کا حمل ہو جائے تو حمل میں بچے کے لیے بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ وہ پلتا ہی وہ ماں کے خون پر ہے اور اس کو جس چیز کی بھی کمی ہوتی ہے وہ اپنے لیے ماں کے خون ماں کے جسم سے وہ چیز وہ حاصل کرتا ہے تو ایسے میں بعض عورتوں کو بلکہ اکثریت عورتوں کو اینیمیا ہو جاتا ہے یعنی ان کے جو خون کے نارمل ویلیوز ہیں ان سے یہ کافی ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کا سانس جو ہے وہ اکڑتا ہے یعنی وہ ہامتی ہے اس کے علاوہ اس کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اس کا دل بیتر تیب انداز میں زور زور سے دھڑکتا ہے تھوڑا سا کام کرتی ہے تو وہ تھک جاتی ہے تو یہ تمام ایسی علامات ہیں اور چہرہ اور آنکھیں اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ عورت اینیمک ہے اس میں خون کی کمی ہے ویورز ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی عورت کو اینیمیا ہے اور اس کو حمل بھی ہے تو وہ اپنے قریبی ہمیوپیتک ڈاکٹرز سے ملیں تاکہ وہ اس کو علامات کے مطابق عدویات دے سکیں یہاں میں اب سے اپنے کلینیکل ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور ایک ایسا السیب ہمیو ریجیم آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس کو ہم نے ہزاروں عورتوں میں ٹرائی کیا اور الحمدللہ ان کا جو ایچ بی لیول ہے وہ بہت کم ٹائم میں اپنے نارمل موقام پر آ گئے ہیں تو اس میں ویورز جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے چائنہ تھرٹی دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کیوپرم میٹ تھرٹی تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے نیٹرم میور تھرٹی یہ تینوں تھرٹی طاقت میں آپ دو دو کترے تینوں سے تین ٹائم آپ لوگوں نے لینے ہیں بیس ایمل پانی میں اگر یہ کھانے سے پہلے ہو تو بہت بہتر ہے اس کے علاوہ فیرم فوس سکس ایکس یہ بھی آپ کسی اچھی فارم یعنی جرمنی کی لینے یہ تین تین گولیاں صبح دوپہر شام اگر عورت لیں گی تو یہ ایسی عدویات ہیں کہ اس سے نہ میدے پر بوجھ ہوتا ہے نہ اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے نہ اس سے متلی اور کے والی کیفیت ہوتی ہے یعنی یہ زبردست قسم کی گیسٹرک ٹولریٹیڈ میڈیسنز ہیں یعنی اس سے کوئی گیسٹرک انٹولرنس نہیں ہوتی جو اکثر کنونشنل میڈیسنز میں وہ لیتی ہیں اور کہ جو آئرن پرپریریشنز ہیں تو جب وہ لیتی ہیں تو اس سے یہی گلہ ان کا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہمارے میدے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اپیٹک کی یہ میڈیسن جو ہیں ان سے کوئی اس طرح کی سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آئیں اس کے علاوہ ڈائیٹ میں بھی یہ عورتیں روزانہ ایک سیپ کیا کریں مالٹے کا جوس لیا کریں اچھے غزہ بیلنس ڈائیٹ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کو پرگنسٹی کے دوران بھی کوئی تکالیف نہیں ہوں گی اور ڈیلیوری کے وقت بھی ان کا خون بھی پورا ہوگا اور ان کی طاقت بھی بحال ہوگی ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو مجھے کو مائک کر دیں اور فرینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ